اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی آپ کے دعاوں سے ارمدلہ بلکل ٹھیک ہے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کباب اور کباب کس کو نہیں پسند ہوتے یار اور جب بات ہو چپلی کباب ٹائپ کی چیزوں کی تو خودی موں میں پانی آ جاتا ہے اتنا یمی سا اور ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آئیے آپ کو سکھاتے ہیں کباب اس کے لیے ہم نے یہ بکرے کا کیمہ لیا ہے تقریباً ایک کلو کے برابر اور اس میں ہم نے چاپ کی بھی پیاز لی ہے تقریباً تین عدد پیاز ہے اس کو ہم اور بھی زیادہ ہاتھوں سے مسل لیں گے اور آپ بتائیے میری مہندی کیسے لگ رہی ہے جو پیاز ہم نے مسل لی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے لیکن ہم اس میں پانی بلکل نہیں ایڈ ہونا چاہیے بلکل ڈرائی اپ پیاز ہونی چاہیے چاہے تو آپ مرمل کے کپڑے سے اس کا پانی پورا نچوڑ لیں گے اب اس میں جائے کا سفید زیرہ پسا ہوا تکریباً ٹو ٹیبل سپون بھن کے اور ہس بھی زائی کا نمک اور اس کو ہم اچھے زمیں لائیں گے اس نے اس میں ملائیا ادرک لیسن ہم نے اپنا مسالہ بنا کے رکھا ہے اس میں ہم نے لال مرچلی تھی گول والی وہ اس کو سفید زیرہ اور جو دنیا تھا ساکھوز دنیا اس کو ہم نے ڈرائی روس کر کے اس کو پیس لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ملایا ہے تھوڑی سی ہلتی اجوائن اور اجوائن اس لئے کہ قربانی کا گوست ہوتا ہے تو اپسے پیٹ کا مسالہ ہو جاتا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے اپنا گرم مسالہ اور نمک ٹھیک ہے اور سفید زیرہ اور مگرہ تو سب ایسے ہی ڈالے ہوئے تھے ہاں اگر گرم مسالہ آپ جو ہے پیسا ہوا ڈالنے کے بجائے اپنا سارا جو ہے جس طرح ہم نے ڈرائی روسٹ کیا تو اس طرح ڈالنا چاہیں تو سارا گرم مسالہ ڈال کے اس طرح ڈرائی روسٹ کر کے بنا سکتے ہیں کریں گے سی ٹی ٹی سپون کون فلور یا میدہ جو آپ یہ لئے زیادہ سوٹیبل ہو جو آپ کو زیادہ اچھا لگے آپ کو بیسر میں ڈال سکتے ہیں اب تو یوں میکن میں جو ہے وہ کون فلور ایڈ کرتا ہوں دیکھ ایڈا اچھے سے ملائیں گے بلکل یہ یقجان ہو جائیں اچھے اس میں ہرا دنیا اکدینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر ایڈس اب تو یوں میں نہیں ڈالوں گے بہت اچھے سے مرینٹ ہو جائے ہیں اب اس کو تقریبا دو سے تین گھنٹے تک فریز میں رکھ لیں گے اگر آپ اس کو بنا کے اور نائٹ رکھتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے لیکن اس کو دو تین گھنٹے بھی رکھ لیں گے تو پانچ سے چھ گھنٹی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے بنائیں گے کباب دیکھیں اس طرح ہم کباب کو پھائے کرتے جائیں گے اس طرح ہم کباب کو پھائے کرتے جائیں گے چیلی فنیکس یہاں وہ چھٹیں گے دیکھیں یہ سارے کباب ہو چکے ہیں ویڈی اس کو ہم نے پھائے کر لیا ہے اب آگے ہم اس کا پروسس شروع کریں گے ہم نے اس کو پھائے کر دیا اب ہم اس میں دہی کی لکسی بنا کے اس کے اوپر ڈال دیں گے دیکھیں پانی کچھ ہو گیا اور اس کو کوئلے کا دعا دیں گے اب اس میں ہم نے ڈالی رکھی ڈیڑ سارا کیاس اور شیملا اور اس کی بات تو آج مکلے گا مسال کی ایسے کباب آئی آپ نے کبھی نہیں چاہتی ہوگا یہ ہمارے دہی دہی دہاں کباب اور آپ بھی بنائیے گا ضرور کیجئے گا میرے گھر میں بہت یونیک ریسپی ہے آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیوں گی تو چلیں ہم بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیسے بنائیں سب سے اچھا کیا ہے کباب بہت اچھا اور کیا بولنا چاہیں گے آپ آپ کو آج کل ہمارے ولوگ کیسے لگ رہے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں آپ کا انٹرویو آیا آپ کو خوشی ہوئی ہاں وہ خوشی ہوئی اور وہاں کیا کھا رہی ہو ڈال سہیدہ آپ کیا کھا رہی ہو سالن 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 مریم 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 تم کیا کھا رہی ہو ڈال ڈال دیکھو بکرا ہید پر ڈال کون کھاتا ہے جی جی اچھا آپ کو بھی دکھاؤں کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھیں کتنا اچھے کپڑے پہنے ہیں اس نے مجھے اتنا کام کروایا ہے اور ان پیارے سے کباب کے ساتھ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور وڈیو پوری دیکھیں کھیں